آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نون الوکیشن کی ابھی ریسنٹلی سی ایس ایس دوہزار بائیس کا زلٹ آیا ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہے ایک ہی رات میں ایسپائرنٹس جو کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک سیلائبرٹی کی اینسید اختیار کر جاتے ہیں یہ صرف ہمارے خطے میں ہوتا ہے ہمارے خطے سے مراد انڈیا پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارا کلونیل سسٹم رہا ہے ہم بریڈش کے انڈر رہے ہیں تو یہ سیول سرویسز میں کامیابی ایک پریسٹری سے کم نہیں سمجھی جاتی لیکن اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ آخری وقت تک بھی کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے اور وہ حادثہ ہے نون الوکیشن اس حادثے کی اور نون الوکیشن کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو بلکل کیوں میں نہیں تھی لیکن کل میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس نے میرے ساتھ تیاری کی تھی اور اس ملاقات کی ردات کیا ہے آپ کوئی بھی نام سمجھ لیں علی زفر کچھ بھی آپ سمجھ لیں اس شخص نے دو ہزار بیس اکتوبر میں سوچا کہ میں تیاری کروں بڑا ہیز ای ویل کولیفائیڈ فورن ٹگری اس کے پاس تھی اور اس کے پاس باہر کے ممالک میں کام کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو کرنا ہی سی ایس ایس ہے کمپیٹیٹیو ایکزیم جسے ہم سی ایس ایس کہتے ہیں اکتوبر دو ہزار بیس میں صاحب نے تیاری شروع کی تیاری کا ارادہ باندھا تیاری سٹارٹ کر دی اکتوبر آیا دو ہزار اکیس آیا دو ہزار اکیس اس نے جنوری سے لے کے ٹل ایکزیم تک جو ایکزیم آپ کے ہوئے دو ہزار بائیس فیب میں ریٹن پارٹ تک اس نے مکمل تیاری کی درمیان میں اس نے ایم پی ٹی یعنی پریلیمری ٹیسٹ ایم سی کیوز بیسٹ بھی دیا فیبری کے اندر جب اسو تیاری کرتا ہے اور اس کا زلٹ آتا ہے اکتوبر اور نومبر میں تو وہ اکتوبر اور نومبر میں ان تھری نیٹی تھری لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں اور ریٹن کوالیفائی کرنے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے تھے تقریباً ٹونٹی تھاؤزنڈ اب یہ ٹونٹی تھاؤزنڈ جو لوگ تھے اس میں سے جو لوگ سیریس تھے وہ ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ نہیں تھے وہ ہم کسی اور نشست پر رکھ لیتے ہیں کہ لوگ کتنے سیریس ہوتے ہیں اور کتنے نہیں ان بیس ہزار لوگوں نے فروری دو ہزار بائیس کے اندر امتحان دیا اور اس کی ان میں سے ایک ساب جس کو میں جانتا ہوں اکتوبر دو ہزار بیس میں تیاری شروع کی ان تھری اس امتحان کا نتیجہ آیا اکتوبر نومبر دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں اس کا نتیجہ آتا ہے تھری نیٹی تھری لوگ پاس ہوتے ہیں تھری نیٹی تھری لوگ انٹرو میں جاتے ہیں اور تھری نیٹی تھری میں سے تھری سیمٹی فور لوگ فائنلی کالیفائی کرتے ہیں اور تھری سیمٹی فور میں سے ٹو تھٹی سیون لوگ ایلوکیٹیڈ ہوتے ہیں ایلوکیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک گروپ میں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی ایم جی ایک گروپ ہے جس کا نام پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویسیز ہے انڈیا میں سے ایڈین ایڈمیسٹریٹیو سرویسیز کہتے ہیں پی ایس پی ہے پولیس سرویس پاکستان کسٹمز او ایم جی یعنی ان میں ایلوکیشن ہوگی اور جو باقی لوگ ہیں وہ کچھ میڈیکلی بھی ریفر ہوگے کچھ کے لیگل ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں گروپ الوٹ نہیں ہوتا اور گروپ الوٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیڈز کی ریکوزیشن بھیجتا ہے اب سرکار کے پاس دینے کے لیے دو سو سینتیس نشستیں ہیں جبکہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں وہ تھری سیمٹی فور ہوئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو میریٹ میں کم ہوتا ہے میریٹ آپ کا ریٹن میں آپ نے کیا سکور لیا اور پلس آپ کا انٹریو ایک تو یہ چیز سیکنڈ چیز آپ کا ڈومی سائل بڑا میٹر کرتا ہے اب یہ جو صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر اس کے پاس بلوچی سانگا ڈومی سائل ہوتا تو یہ اس کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس پنجاب کا ڈومی سائل ہے پنجاب کا میریٹ ہائی ہوتا ہے تو اس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی کہنے کا مقصد جناب والا حضور یہ ہے کہ آپ لوگ جس وقت کسی اکیڈمی میں یا سی ایس ایس کا ادار ارادہ رکھتے ہو یا جب بھی ہم کچھ ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم نیگٹیو سائیڈ نہیں دیکھتے نیگٹیو سائیڈ یہ سائیڈ ہے کہ اکتوبر دو ہزار بیس سے آپ تیاری سٹارٹ کرتے ہو تمام سٹیپس آپ پاس کرتے جاتے ہو اور آپ کو دو ہزار تئیس فورٹین تھرٹین جون کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تو ایلوکیشن نہیں ہوئی آپ نون ایلوکیٹڈ ہیں آپ کے پاس یہ ضرور امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے سی ایس ایس پاس کیا بس کہنے کی حد تک ہے اس کی کسی قسم کا آپ کو بینیفٹ نہیں ہے کوئی گرنٹی نہیں کہ آپ کو نوکری اس کی بنیاد پر ملے گی اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی کوالیفکیشن سپیکنگ ٹرمز تو کہہ سکتے ہیں ادروائز اس کو آپ کوالیفکیشن بھی نہیں سمجھ سکتے تو جنابے والا ایک سال دو سال اور تین سال اور تقریباً ایک سال تیاری کا لگائیں تو چار سال آپ اپنی امپورٹنٹ زندگی کا پریشیس قیمتی زندگی کا ضائع کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہو فلاو کہاں ہیں فلاو اپیرنٹ ہے ظاہر ہے کہ سسٹم کے اندر ہے ریٹنگ کرزلٹ آٹس نو مہینے بعد آتا ہے پھر چھ سات مہینے بعد انٹرو ہوتا ہے پھر اس انٹرو کرزلٹ چھ سات مہینے بعد آتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ سیول سرویس اکیڈمی والٹن کی بجائے اپنے گھر میں اسٹے کر رہے ہو تو آپ ہمیشہ اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کی وی کٹ آخری وقت میں بھی گر سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس پلان بی ہوگا تو آپ ایموشنلی ہٹ نہیں ہوں گے ایموشنلی ہٹ ہونے سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ پلان بی رکھیں وہ وقت گزر گیا ہے نہ یہ کوئی جنگ ہے نہ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں کہ آپ تمام کشتیاں جلا دیں یہ ایک چینس ہے کہ آپ کا یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو آپ کے پاس دوسرا ایسا راستہ ضرور ہو جو آپ اپنا سفر جاری رکھ سکیں میں اگر اسی ایس ایس کے دور کی بات کروں تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو بعد میں جن کے الوکیشن نہیں ہوئی یا جن کا ریٹرن کوالیفائی نہیں ہوا وہ پریکٹیس میں چلے گے کچھ نے اپنا بزنس کر لیا اور دے آر لیڈنگ دے لائف ویری سکسیس فولی تو سکسیسیف اس میں نہیں ہے ایک انڈیا کے شائر ہیں شائر خیر سردوں کے پابند تو نہیں ہوتے ندا فازلی محروم ہو گئے ہیں وہ کہتے تھے ان کا ایک بڑا پیارا سا شیر ہے کہ زندگی جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہو جائے تو سونا ہے تو یہ ایسا ہی ہے وقتی طور پر آپ جذباتی طور پر آپ ہٹ ہوں گے لیکن زندگی کا صفحہ نہیں رکھتا لیکن اگر آپ کم ہٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر پلین بھی رکھیں اور آپ کو یہ بات مجھے نہ جانے کیوں اس کو ایک اتنا بڑی انڈسٹری یہ بنتی جاری ہے اس میں گلیمر آ گیا ہے اس میں فیشن آ گیا ہے اور اس میں ایک نمود و نمائش اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہ بات کوئی بھی ایسپائرنٹس کو نہیں بتاتا نہ ہمارے ایسپائرنٹس اتنے میچور ہوتے ہیں جو کہ ان کو یونیورسٹی کے بعد ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم یہ ٹیڈیس سفر یہ زندگی کے تین چار سال ضائع کرنے کے متعالیف ہے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا اگر فیصلہ کرنا بھی ہوا تو ہمیشہ پلین بھی رکھیے گا تاکہ آپ بیچ سمندر میں نہ پھز جائیں اپنا ڈھے سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ